اللہ استغفار کا استعمال مومن کے لیے زیادہ ضروری ہے دین و دنیا کی رکاوٹیں آمال کی کمزوری کی وجہ سے آمال کی بلندی پر انعامات ملتے ہیں اور آمال کی پسٹی پر مختلف معاخضات ہوتے ہیں بندگی کی کمی اور کوتائی کے لیے استغفار کے ریاق ہے ملکل تیر بہدف ہے ہمہ وقت زبان پر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی ہونا چاہیے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ جب سورة نصر نازل گئی اذا جاہ نصر اللہ والفتح ورائی تننا سے ادخلون فی دین اللہ افواج فسبح بحمد ربک و استغفر انہو کان توواوا پس اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض رسان زبان مبارک پر استغفار کا کلمہ ہوتا تھا استغفر اللہ ربی من کل ہر نعمت کے حصول کے لیے اور ہر زحمت اور تکلیف کے دفعے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر کلمہ استغفار ہے اس کلمہ کی یہ حیثیت قرآن مجید سے ثابت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عذابِ الٰہی کے لیے ایک رکاوٹ نبی آخر زمان کا وجود مسعود ہے اور دوسرے رکاوٹ لوگ کا استغفار ہے تو استغفار سے بلائے آفات تکالیف رنج اور غم اپنے غرال اولاد کے صد میں سب رک جائیں گے آیت کے رئی کہ ان پر عذاب آ جاتا لیکن یہ استغفار کرتے رہے تھے جہاں استغفار ہو وہاں عذاب نہیں آئے جیسے پیغمبر آپ ہو وہاں عذاب نہیں آئے اور پھر یہ کہ نبی کا قائم و قام یا نبی کا مساوی کوئی چیز نہیں ہوتی نبی مخلوقات میں سب سے بلند و برتر ہوتے ہیں لیکن یہاں تو نبی کے برابر عمل ذکر کی ہے کہ آپ کی وجہ سے بھی عذاب نہیں اور استغفار کی وجہ سے بھی نہیں بخاری شریف امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ القبیر اس میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے امانانِ کانا على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے زمانے میں دو ذریعتِ امن کے عذاب اور تکلیف سے بچنے کے ایک پیغمبر کی ذات قد ارتفع وہ اٹھ گئی وَأَمَّ الْاَسْتِغْفَارِ فَهُوَ بَاقِنِ الْاَيُّ مِلْخِيَابَ دوسرا استغفار ہے استغفار کی کسرت بہت فائدہ بکن ہے الحمدللہ موسیقی